اگر ہم جائیں تو اس غصے میں تو یہی اتجاج بہت بڑے جلسے بن سکتی اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ چپ رہ کے وہ اپنے ہاتھ صاف رکھنے گا تو ایسے ہو نہیں سکتا پہلے ہمارے پیچھے آٹھ نو مہینے اس کیاٹیکر حکومت اور اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت نے کے پی گی پولیس کو لگایا اس کے بعد جب الیکشن کا وقت آیا اور یہ دو سال الیکشن سے بھاگے ہیں تو انہوں نے ہمارے سارے ٹاپ لیڈرشپ کو ڈسکوالیفائی کیا تب بھی ہمیں نہیں روک سکے جی پیشاور میں دھنڈی کے خلاف تحریک انصاف مختلف مقامات پر احتجاج کر رہی ہے یہاں پر بی کے سیونٹی نائن کا حلقہ جو ہے وہاں پر بھی احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاج کی قیادت جو ہے تیمور سنیم جھگڑا صاحب خود کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں آپ کے آج کا احتجاج کا مقصد کیا ہے کیا کرتے ہیں یہ تو ورک ایس کا ایک غصہ ہے کل ہمیں یہ ریکویسٹ کی گئی انتظامیہ کی طرف سے کہ موٹر وے بند نہ کرے اور ہم نے اس لیے اپنے احتجاج کو تین جگڑ اسپیس کر دیا فیلمہ اگر ہم چاہیں تو اس غصے میں تو یہی احتجاج بہت بڑے جلسے بن سکتی لیکن ایک چیز پہ میں کلیر ہوں کہ یہ ریزالٹ تو تبدیل ہوں گے کیونکہ جس قسم کی دانلی ہوئی ہے اور یہ میسیج میں سارے انتظامیہ کو دینا چاہتا ہوں چیف زیگرٹری اور آئی جی پی سے نیچے اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ چپ رہ کے وہ اپنے ہاتھ صاف رکھ دے گا تو ایسے ہو نہیں سکتا وہ اس کے تانے بانے جو ہیں نا وہ آلریڈی نکل رہے ہیں اور یہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ کن کن چیزوں کی بات کر رہا ہوں یہ پہلی بار ہے کہ پشاور کی ساری میڈیا ایک آواز کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ الیکشن میں دھانلی نہیں ہوئی رات و رات ایک چوری ہوئی ہے فارم پورٹی سیون پہ جو ریزال چاہیے تھے وہ لکھے گئے ہیں پیسوں کی بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ حالانکہ میرے خیال میں پیسہ جو ہے وہ پہلا اوبجیکٹیو نہیں تھا لیکن جب سیٹے ہروانی تھی تو پیسہ بھی چلا لیکن جب ہم پورے صوبے میں دیکھ رہے ہیں جب آروز اور ڈی آروز نے یہ جرت کی کہ جو ڈبوں میں عوام نے محمود خان اور پرویز خٹک کے خلاف ڈالا تھا وہی ریزال پرنٹ کریں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ پشاور کے ڈی سی آفاق وزیر جو یہاں کے ڈی آرو ہیں اور جو آروز ہیں ان آٹ سیٹوں کے کہ یہ وہ پریشر پرداش کریں ان کو جواب دینا پڑے گا یہ ابھی در کے مارے بھاگ رہے ہیں کیونکہ انہیں بھی پتہ ہیں کہ ان کے چھپنے کی جگہ نہیں ہے قانون کی کاروائی ان کے اگینس ہوگی اگر انہوں نے جو فارم فورٹی فائیوز ہیں ان کے مطابق ریزالٹ نہیں کاؤنٹ کیا دیکھیں کراچی میں جو وننگ کینڈیڈیٹ تھے وہ دسپردار ہو گئے کل اگر انہوں نے ریزالٹ غلط کر دیا تو کتنے پریزائیڈنگ آفیسز ہیں کتنے پولنگ سٹیشن ہوں گے پشاور میں کوئی میرے حلکے میں چھے آسٹ تھے تو میرے خیال میں کوئی دوہزار سے زیادہ پولنگ سٹیشن ہوں گے تو دوہزار سے زیادہ جو ہے وہ پریزائیڈنگ آفیسز ہیں اب ان میں اگر پانچ چھے سوہ اٹھ گئے بعد میں کہ جی یہ جو ریزالٹ ڈیٹیل ریزالٹ آیا ہے ہمارے پولنگ سٹیشن کا تو یہ ریزالٹ نہیں تھا تو پھر کیا ہوگا ہاں اس ٹائپ کی اتنی چیزیں ہیں جو کہ ہر حلکے میں تین تین چار چار لوزنگ کانڈیڈیٹس نے کہہ دیا کہ ہمارے پیپرز کے مطابق تو پی ٹائی کے کانڈیڈیٹس دو گناہ تین گناہ چار گناہ پانچ گناہ مارجن سے جیتے ہیں تحمود جنرل صاحب آپ کو الیکشن کمیشن کی جانے سے بھی الیکشن روح کے بات کی گئی ہے ساتھ حدالتوں پہ بگئے ہیں اعتماد ہے وہاں نہیں 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 ہے اعتماد اس دن جب ہم ای سی پی بھی گئے تو کوئی پندرہ بیس حلکوں پہ جو ہے وہ ہیرنگز ہوئی سکاندر راجہ صاحب خود وہاں پہ جو ہے وہ ای سی پی کے بینچ کو لیڈ کر رہے تھے یہ کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا کہ جو انہی سیٹیں یا جتنی بھی تھی جن پہ پی ٹائی کے کانڈیڈیٹس کمپلین کر رہے تھے کہ وہاں پہ ریزالٹ پہ سٹے نہیں ملا لیکن جو ایک جی سیٹ نوال شریف نے مانسیرہ میں ہاری وہاں پہ ریزالٹ پہ سٹے مل گیا یہ حقیقت تو میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے آپ جا کے چیک کر لیں یہی سارا کچھ ہم فیز کرتے رہے ہیں فخر کی بات یہ ہے کہ میں اگر اپنے حلکے کی بات کروں پہلے ہمارے پیچھے آٹھ نو مہینے اس کیر ٹیکر حکومت اور اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت نے کے پی کی پولیس کو لگایا اس کے بعد جب الیکشن کا وقت آیا اور یہ دو سال الیکشن سے بھاگے ہیں تو انہوں نے ہمارے سارے ٹاپ لیڈرشپ کو ڈسکوالیفائی کیا تب بھی ہمیں نہیں روک سکے نہ عوام جو دو سال انہوں نے پروپاگینڈا کیا تب بھی ہمیں نہیں روک سکے اس کے بعد ہمیں سمبل نہ لینے دیا بیٹ کا سمبل نہیں لیا تب بھی ہمیں نہیں روک سکے پھر یہی آروز ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ کو تو ایک سمبل بھی نہیں مل سکتا یہ بھی انسٹرکشن ہے اور ہمیں مجھے مثال کے طور پر اپنے سیٹ پر اپنے ایم این ایک کے ساتھ ایک ہی سمبل لینے کے لیے وہاں بھی عدالت جانا پڑا جب اس کے بعد اس ساری مشکلات کے باوجود کیمپین شروع کیا تو آپ کو پتہ یہاں پہ ہم ہیں یہاں پہ میرے اور میرے ایم این ایک کے سارے پوسٹر پھاڑے گئے پھر اس کے بعد دس دس لوگوں کے پروٹیسٹ کیے گئے پھر اس کے بعد میرے موں پہ کاتا لگا کے جو ہے وہ پوسٹر لگائے گئے پھر اس کے بعد میرے پوسٹر لگائے گئے غلط نشان کے ساتھ اس کے باوجود جو اور اس کے بعد ایک دوسرے تیمور خان کو بھی کھڑا کر دیا گیا اس کے باوجود اصلی تیمور سلیم خان جگڑا کو پچیس ہزار ایک سو دو ووٹ ملے اور نقلی تیمور خان کو پچاس ووٹ ملے جگہ سکتے ہیں جگہ سکتے ہیں جگہ سکتے ہیں آپ کی پارٹی زندہ بار زندہ بار زندہ بار کہ عجب انگڑپور کو وزیر اعلیٰ بنانے کے حوالے سے باز جگہ پر پارٹی میں اندر اس کے نامات میں اس کو آپ کی اس طرح علی امین خان ابنان خان کی چوئس ہے یہ ہمارے لئے کافی ہے ہماری جو چیلنج ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو عوام نے مینڈٹ دیا ہے جو نوے فیصد سیٹے دیا ہے جو ایکچوالٹی میں میرے گیال میں ایک سو پندرہ میں سے ایک سو تیرہ سیٹے پی ٹی آئی جیتی ہے اگر آپ صرف فارم پورٹی فائف دیکھ لیں اور یہ ایکسرسائز ابھی ہم کر رہے ہیں تو جو صوبے کی عوام کی توقعات ہیں جو ملک کو جوڑنے کا چیلنج ہے جو عمران خان کو جیل سے نکالنے کا چیلنج ہے اس میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے لیکن دوسری طرف نے اپنا کردار ادا کرنا ہے انشاءاللہ کنفرنٹیشن کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا لیکن جہاں تک پارٹی میں ڈیفرنسز کا تعلق ہے یہ باتیں دس گیارہ بارہ مہینوں سے ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جب عمران خان فیصلہ کر لے تو ڈیفرنسز ختم ہمارا کام ہے ان کے ویجن کو امپلیمنٹ کرنا ہاں یہ ہم پہ ذمہ داری ضرور ہے عمران خان کے اندر ہوتے ہوئے کہ جہاں پہ کوئی غلط کام ہو تو اس پہ مناسب طریقے میں آواز اٹھائیں اور وہ ہم اٹھائیں عمران خان